نمسکار سواگت ہے آپ کا دانیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ شپرا زینی لوگ سبھا چناؤں کے لیے سیاسی وساط بیٹھ چکی ہے تمام پارٹیاں اپنی رنیتی تیار کرنے میں جھٹی ہوئی ہے چناؤ پر چار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لیکن ہر کسی کے ذہن میں سوال ایک ہی ہے کہ دو ہزار چوپیس کا لوگ سبھا چناؤں کون جیتے گا اس کو لے کر تمام اوپینین پولز ساکھ نے آئے ہیں اور ان سب کے بیچ اب نیوز ایٹین کا ایک بڑا اوپینین پولز دو ہزار چوپیس لوگ سبھا چناؤں کو لے کر ساکھ نے آئے ہیں جس میں پنجاب کی عام آدمی پارٹی کو بڑا چھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے چونکہ بھگونت مال اور اروند کے شوال جو بڑے بڑے داخے کر رہے ہیں لیکن پنجاب سے لے کر رازدانی دلی تک عام آدمی پارٹی کا جادو نہیں چل رہا ہے جہاں پنجاب میں جہاں اس اوپینین پولز میں صرف ایک سیٹ پر عام آدمی پارٹی سمٹ سکتی ہے تو وہیں رازدانی دلی میں یہ آکڑا شونیا پر سمٹ رہا ہے تو عام آدمی پارٹی کے لیے یہ لوگ سبھا چھناو بہت بڑا چھٹکا ہو سکتا ہے اس طرح کی جانکاری فلال اوپینین پولز میں ساکھ نے آئی ہے وہیں بات اگر رازدانی دلی میں کی چاہے تو جہاں بیجپی ایک بار پھر سے چیت کا پرچم لہرائے گی ایک بار پھر سے اپنی طاقت لوگ سبھا میں دکھائے گی تو وہیں پر پنجاب میں بھی بیجپی کچھ سیٹے حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی اس کے علاوہ بیہار ڈلی اور مدی پردیش میں بیجپی کا ایک پلین سویپ کرنے کی بات اس اوپینین پولز میں کہی گئی ہے تو نیوز ایٹین کے اس میں کا اوپینین پولز میں کس راجے میں کس پارٹی کو کتنی سیٹے مل رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن فلال میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ لوگ سبھا کی جو کل پانسو ترہیس سیٹے ہیں ان پانسو ترہیس میں سے اکیس راجچوں میں پانسو چودہ سیٹوں پر یہ نیوز ایٹین نے سرپے کیا ہے جس کے بعد یہ جو آکڑے ہیں یہ ساکڑے آئے ہیں جس میں یہ ساف طور پر کہا گیا ہے کہ بیجپی کے نیترت والے انٹی ایک کٹ بندھن کی جیت ہوگی وہی ایک بار پھر سے باجی مارتا نظر آئے کا اور عام آدمی پارٹی کو بہت بڑا جھٹ کا اس چناؤں میں لگنے جا رہا ہے اور بات اگر کریں پنشاب کی تو پنشاب کی ستہ دھاری پارٹی ہے عام آدمی پارٹی لیکن نیوز ایٹین کے اوپینین پول کے مطابق بہت بڑا جھٹ کا عام آدمی پارٹی کو لگ سکتا ہے اور کس طریقے سے پنشاب میں دلی کے مکھے منتری عربند کشوال کی اگوائی والی عام آدمی پارٹی کو پنشاب کی تیرہ لوگ سبھا سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ ملنے کا انوان اس اوپینین پول میں جتایا کیا ہے وہیں اگر سرفے کے آکڑے صحیح ثابت ہوتے ہیں تو یہ پنشاب کی مکھے منتری بھگوانت مان اور کشوال کے لیے بہت بڑا جھٹ کا ہوگا کیونکہ عام آدمی پارٹی راجچے کی سبھی سیٹوں پر جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اتنا ہی نہیں رازدھانی دلی میں بھی جو آپ اور کانگرس پارٹی کا گٹ بندن ہوا ہے اسے بھی جنتا پوری طریقے سے نکارتی نظر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کے علاوہ اگر بات کی جائے تو تیرہ سیٹوں میں سے تین سیٹیں بیجے بھی حاصل کر سکتی ہے لیکن سات سیٹیں کانگرس پارٹی کے خاتے میں بھی جوا سکتی ہے اس طریقے کی جانکاری اس طریقے کی خبریں اس ضرورے میں دی گئی ہے اس کے علاوہ دو سیٹیں اکالی دل کو مل سکتی ہیں شروع منی اکالی دل کے خاتے میں دو سیٹیں پنچاب کی جا سکتی ہیں اور ووٹ شیئر کی اگر بات کی جائے تو عام آدمی پارٹی کو پندرہ فیز دی ووٹ شیئر شروع منی اکالی دل کو بائیس فیز دی انٹی کو تیرہ فیز دی اور انیہ کو بائیس فیز دی ووٹ ملنے کا انوان ظاہر کیا کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنچاب نے جس طریقے کی رنیتی موڈی سرکار کو گھیرنے کے لئے پنائیں جس طریقے سے کسان آندولن پر بیٹھے اور بھرپور سمرتھن ملا عام آدمی پارٹی کے مکھے منتری جو ہیں پنچاب کے بھگونتوان کا لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں دعاو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے لوکصبہ چھناف کو لے کر یہ نیوز ایٹین کا میکا اوپینین پول صاحب نے آیا ہے اور پنچاب میں تو عام آدمی پارٹی کو ایک سیٹ ملنے کا انوان ظاہر کیا کیا ہے یعنی پنچاب میں عام آدمی پارٹی کی خستہ حالت جو ہے فلال اس ضرورے میں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پنچاب میں جہاں لوکصبہ کی تیرہ سیٹے ہیں اور تیرہ سیٹوں میں سے عام آدمی پارٹی کو صرف ایک سیٹے تو وہیں بات اگر راستانی دلی کی کی جائے تو دلی میں پچھلی بار کی ترچ پر ہی بیجی پی اس بار بھی گین سویپ کرتی نظر آئے گی یہ بڑی خوشخبری بیجی پی کے لیے راستانی دلی میں ہے چونکہ عام آدمی پارٹی اور کانکریس پارٹی نے وہاں پر گٹ بندن کیا ہے سیٹوں کا بٹوارہ ہوا ہے لیکن یہ بڑا اپڈیٹ اس اوپینین پول میں صاحب نے آیا ہے عام آدمی پارٹی اور کانکریس کی اس چناؤں میں دال نہیں کرنے والی ہے یہ صافتوخ پر نیوز ایٹین انڈیا کے اس سروے میں بتایا کیا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے دیش کے انیہ راجشوں کی تو جو مہتپون راجشے ہیں دراصل بات کر لیتے ہیں بیہار کی چونکہ بیہار میں بھی سیاسی سرگرمیاں بڑھی ہوئی ہیں جب سے نتیش کمار انٹیے کے ساتھ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر آرچیڑی اور کانکریس پارٹی کے لیے مشکلے بڑھ رہی ہیں تو بیہار میں کل لوگ سبا کی چاریس سیٹے ہیں اور چاریس سیٹوں میں سے اس اوپینین پول کے مطابق دراصل دونوں پارٹیاں یعنی بیجپی اور نتیش کمار کی جنتہ دل یونائٹڈ کا گٹ بندن ہونے کے بعد اب اٹیس سیٹے انہیں دراصل یہ اوپینین پول دے رہا ہے اور انڈی گٹ بندن کو صرف دو سیٹے ملنے جو آ رہی ہے یہ انہوان اس اوپینین پول میں جتایا کیا ہے اس کے لاخواہ اگر بات کریں دراصل مدی پردیش کی تو مدی پردیش میں حالی میں بیجپی نے ویدان سبا چھناک جیتا ہے کل انہتیس سیٹے وہاں پر ہے لیکن اٹھائیس سیٹے جو ہیں انڈیے کے خاتے میں نظر آئے گی اور ایک سیٹ کانگریس پارٹی کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے لاخواہ جو انڈیے کا سکتی ہیں وہیں انڈی گھٹ بھندن کو تیس انہے کو چار سیٹے ملنے کا انوان اس اوپینین پول میں ظاہر کیا گیا ہے تو الگ الگ راجشوں کے یہ اوپینین پول آپ نے دیکھے کس طریقے سے تمام الگ الگ راجشے ہیں مہتپون راجشے اگر بات کی جائے تو ظاہر طور پر رازدانی دلی ہے پنجاب ہے اس کے لاخواہ جو ہے پشم بنگار ہے حالکہ ابھی تک جو پانسو اٹھارا سیٹوں پر جو سرکھے کیا کیا ہے پانسو اٹھارا سیٹوں کے آکڑے سافنے نہیں آئے ہیں کچھ ہی سیٹوں کے آکڑے جو ہے وہ فلال اس اوپینین پول میں سافنے آئے ہیں اور وہیں بات اگر کی جائے تو پنجاب کی پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو بہت بڑا جھٹکا اس اوپینین پول میں فلال ملتا ہوا دکھائی دیرا ہے اور مشکلے اروند کرشوال کے لیے بڑھ رہی ہیں اروند کرشوال ویسے ہی شراب خوٹالی میں فسے ہوئے ہیں ان پر گرفتاری کی تلفار لٹکی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں چنانک کے ساتھ ہی اب اروند کرشوال کی مشکلیں بڑھتی نظر آئیں گی کیونکہ فلال جیسا کی میں نے بتایا کہ پانسو اٹھارا سیٹوں پر یہ سرکھے کرایا کیا ہے لیکن ابھی تک تمام سیٹوں کے آکڑے سافنے نہیں آئے ہیں آپ کو جانکاری دے دیں کہ پانسو اٹھارا سیٹوں پر جو نیوز ایٹین کے اس اوپینین پول کا جو سرکھے ہے وہ سافنے آئے ہیں اس میں سے دو سو بیالی سیٹوں کے نتیجے جاری کیے گئے ہیں جس میں سے بی جی پی کے نیتر تھوالے انٹھے گڑھ بندن کو سب سے زیادہ ایک سو چوہتر سیٹے ملنے کا انوان اس اوپینین پول میں جتایا کیا ہے تو وہیں انٹھے گڑھ بندن کو کیول اکسٹھ سیٹے ملتی ہوئی نظر آئی ہیں لیکن ابھی تک سرف دو سو بیالی سیٹوں کے آکڑے ڈلی بیہار اور وہیں پر مدیپردیش کی استثیتی پوری اس طریقے سے اسپرشت ہوتی نظر آ رہی ہے ڈلی مدیپردیش اور بیہار جیسے راچوں میں اترپردیش جیسے راچوں میں بی جی پی کلین سویپ کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ پورے انٹی الائنس کے لیے وپکشی دلوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے چونکہ ایک چیز جو اس سرفے میں بلکل اسپرشت ہو چکی ہے وہ یہ کی جب جنتہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ام کے نام پر فوٹ دیں گے یا کینٹیٹ کے نام پر فوٹ دیں گے تو اس میں سافتور پر جو جنتہ کی رائے ہے زادر ایٹی پائی پرسنٹ لگ بھگ جنتہ ایسی ہے جو سافتور پر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پی ام موڈی کے نام پر ہی ووٹ دے رہے ہیں انہیں امیدواز سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ سافتور پر اس سرفے میں بتایا کیا ہے تو کل ملا کر بیجی پی کے لیے کہیں نہ کہیں کہ سرفے کافی زیادہ مہتھکون اور کافی زیادہ اچھا ہے ایک اچھی رنیتی بیجی پی تیار کر سکتی ہے لیکن وپکش پوری طریقے سے چاروں کھانے چیت اور پوری طریقے سے دھراشائی اس کم سے کم اوپینین پول میں نظر آ رہا ہے لیکن یہی اوپینین پول کے آخرے اگر ریزرٹ میں تبدیل ہوتے ہیں تو ظاہر طور پر یہ وپکش کی سیاست کے لیے بہت بڑا چھٹکہ ہوں گے فلال آپ کی اس پورے سرفے کو لے کر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں تھانے بات